بسم اللہ الرحمن الرحیم اشریائے قردنوش کی پراہمی کے لیے زلہ انتظامیہ اور مینسپل کمیٹی کی جانب سے دیرہ اللہ آرمی سستہ بزار کا انکات کیا گیا ہے کورٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ کرونا وائرس تھرمل سکیننگ مشین نسب اس سرکی روڈ اسماعیل کالونی میں گیس کے باعث دھم گتنے سے ایک شخص جانبھاگ عمر پاروک ورلد محمد افضل جس کی عمر 26 سال بتائی جا رہی ہے بھرنائی میں صوبائی وزیر پی ایچ ای واسا حاجی نور محمد خان دمر کا ہرنائی کے قبائلی متبرین کے ہمرا پریس کانفرنس پاکستان کوسٹ گارڈ سکی کا روائی 21 سو کلو گرام چورس برامر گوٹ جیسے آپ کو خبر دیں عالمی یوم کسٹمز کے موقع پر کسٹمز ہاؤس میں تقریب چودہ ماہرین پر مشتمل ٹیکنیکل کمیٹی قائم ٹیکنیکل کمیٹی متعلقہ وفاقی اداروں کے اشتراک سے کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدبیر کی ایڈوائزری جاری کرے گی کوئٹہ کے ہسپتال میں خصوصی وارڈس قائم عوام میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدبیر کی اگاہی مہم کا آغاز کیا جائے گا تمام میڈیکل سپریٹینڈنس کو زلعی ہسپتالوں اور دہی مراکز میں نمونیا سے بچاؤ اور علاج کی تمام سہولتوں کی دستیابی کی ہدایت کوئٹہ اور صوبے کے دیگر ایپورٹس پر محکمہ سہت کے اہلکار تائنہ وزیراعلا بلوچستان چیف سیکریٹری بلوچستان کی خصوصی ہدایت پر عوام کو سستیوں میاری اشیائے خوردنوش کی پراہمے کے لیے زلعی انتظامیہ اور مینسپل کمیٹی کے جانب سے دیرہ اللہ یار میں سستہ بزار کائنکات کیا گیا ہے جس میں چینی آٹھا سمیت دیگر اشیائے رکھی گئی تھی جس میں بیس فیسر دریائے پر اشیائے خوردنوش فروغ کی گئی چیف آفیسر مینسپل کمیٹی جیرہ اللہ یار محمد سلیم جونکی نے تاجر برادری کے ہمراہ سستے بزار کا دورہ کیا اور قیمتوں کا جائزہ بھی لیا انہوں نے کہا کہ جیرہ اللہ یار میں کسی کو زخیرہ اندوزی کرنے کی اجازت ہر بز نہیں دی جائے گی اور کہا کہ عوام الناس سے بھی گزارش ہے کہ آٹا چینی کی زخیرہ کرنے والے تاجروں کی فوری اطلاع دیں تاکہ کاروائی کی جا سکے حکومت بلوچستان نے وفا کی حکومت اور سیول ایوییشن اتھارٹی کتابوں سے کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے جدید تھرمل سکیننگ مشین کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر نصب کر دی اور محکمہ سہر کا عملہ تائنات کر دیا تاکہ مسافروں کی سکیننگ کی جا سکے اس موقع پر ایمیس فیڈرل کورنمنٹ ہیلتھ ہسپتال کوئٹا ڈاکٹر ندیم نیازی اور دی جی ہیلتھ پلوچستان ڈاکٹر کمالان گچ کی موجود تھے کوئٹا سے آپ کو ایک افسوس ناک خبر سے اگاہ کریں سرکی روڈ اسماعیل کالونی میں گیس کے باعث دھم گتنے سے ایک شخص جانبھا عمر پاروک ورلد محمد افضل جس کی عمر چھبی سال بتائی جا رہی ہے پریس کانفرنس میں بی اے پی کے زلعی صدر ملک اسرار ترین سابق تحصیل نازم ملک نواب خان ترین حاجی ملک محمد رضا ترین ملک غلام محمد ترین ملک محمد نور ترین حاجی خدایدار بھچی چین گل خان ترین سمیت مختلف قبائلی موتبرین موجود تھے زلہ ہرنائی کو سبی ڈیوین سے الہتا کرنے کا صبائی حکومت کے زیر غور نہیں ہے یہ صرف افواہیں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے اگر زلہ ہرنائی کو سبی ڈیوین سے الہتا کرنے کی بات زیر غور آ بھی جائیں بے حیثیت علاقے کا نمائندہ اس کی اجازت نہیں دوں گا حکومت کبھی عوام کی مرضیوں منشاہ کے خلاف ایسا کوئی پیسلہ نہیں کرے گی ہرنائی سبی ریلوے ٹریک کی بحالی کیورچی کے حوالے سے مشکلات ہیں جنہیں جلد دور کیا جائے گا ہرنائی سبی ریلوے ٹریک کی جلد بحالی کے لئے کوششوں ہیں ہرنائی سبی کے درمیان روڈ کی تعمیر کے لئے آنے والی پی ایس ڈی پی میں شامل کریں گے ہرنائی کوئی چار روڈ واقعی خستہ حال اور سنگل ہے جس پر روزانہ حادثات ہوتے ہیں ہرنائی کوئی چار روڈ کو جبل تعمیر کرنے کے لئے وزیراللہ سے بات کی ہے وہ جلد دورے ہرنائی کرنے کے دوران روڈ کی جبل تعمیر کے لئے فنس کا اعلان کریں گے گزشتہ انتخابات میں ہرنائی کا سبائی ہلکہ انتخابات ختم کرنا زلے کے عوام سے زیادتی کی گئی تھی پہلے بھی ہرنائی عوام سے ہلکے کی بہالی کا وعدہ کیا تھا اب اس پر قائم اور ہلکے کی بہالی کے لئے فورم پر ہرنائی عوام کے ساتھ چانہ بشارہ کھڑا ہوں پاکستان کوسٹ گارڈز کی کارروائی اکیس سو کلو گرام چرس پر آمد پاکستان کوسٹ گارڈز کو خفیہ ذرائع ایسے اطلاع ملی ہے کہ گوادر بلوچستان کے ساحلی علاقے سے بھاری مقتار میں مرشیات سمگل ہونے کا خدشہ ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ریریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے متعلقہ کمانڈر کو اپنے عراقے میں چیکنگ مزید سخت کرنے کے اقامات جاری کیے ہیں پاکستان کوسٹ گارڈز کے جوانوں نے دورانے چیکنگ جنرل ایریا گٹی جور گوادر بوریوں میں چھپائی گئی اکیس سو کلو گرام چرس برامت کے لی منشیات کو پاکستان پوسٹ گارڈز نے اپنی تحویر میں لے لیا ہے خدشہ ہے کہ یہ منشیات بیرون ملک سمگل ہونا تھی پکڑی جانے والی منشیات کی آلی مارکٹ میں مالیہ تقریباً تین ہزار دو سو پچپن ملین روپے کے لگ بھگ ہے چیف کسٹمز کلیکٹر بلوجستان زرفکار علی چوہتری کی تقریب میں شرکت تقریب میں کسٹم حکام محلکاروں تاجے برادری کی شرکت عالمی دن منانے کا مقصد سالانہ کارکردگی افسران کو سراحنا اور شخدہ کو خراج تحتین پیش کرنا ہے ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے کسٹم محفوظ سماج کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے ملکی معاشری ترقی میں کسٹم ریڈ کی حجی کی حیثیت رکھتا ہے گزشتہ مالی سال محصولات کا پچیس عرب روپے حدف پورا کیا روامالی سال کے پہلے چیرمہ میں تیرہ عرب روپے کے بجائے پندرہ عرب روپے چیکس وصول کیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فلوق دیتا ہی مزید سپنوں اور آپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک اینجلی ڈاپ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز